جی ہاں بلکل آج دنیا بر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی ورلڈ کڈنیٹے منایا جا رہا ہے اور یہ مارچ کی دوسری جمعیرات کو منایا جاتا ہے اس وقت ہے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج گردوں کا مرز ملانے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دن جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر سال مارچ کی جو سیکنڈ جمعیرات ہوتی ہے اس دن یہ منایا جاتا ہے اور اس دن کے منانے کا مقصد بیسی کے لیے یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کی اندر اور جو گردے کے مرز پر مبتلا لوگ ہیں ان کی اندر اس مرز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ہر سال اس دن کا جو تھیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس سال جو اس دن کا تھیم ہے وہ ہے لیونگ ویل ویڈ دا کیڈنی ڈیزیز یعنی کہ اگر خدا رہاستہ کسی کو گردے کا مرز لاحق ہو گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بہتر طریقے سے کیسے گزار سکتا ہے اب اگر بات کی جائے گردے کے مرز کی تو یہ ایک آئے روز اس مرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ دو ہزار تیس تک شاید یہ دنیا کا چوتھا بڑا مرز بن جائے گا اور اس کی وجہ سے جو اس میں مقتلا ہونے کی جو بڑے بڑے امراض ہیں جو اس گردے کی بیماری کا باعث بنتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ آف تنلیس پوری دنیا میں شگر کا مرز ہے پھر بلڈ پیشر ہے گردے کی سوزچ ہے ڈیفرنٹ قسم کی انفیکشنز گردے کی جو پتھریاں ہیں اگر ان کا باقاعدہ علاج نہ کروایا جائے مختلف قسم کی عدویات اور ہاف سور پر کشتا جات ویرہ یہ بہت بڑے بڑے جو ایسے اسواب ہیں جو گردے کی بیماری کا سواب بن رہے ہوتے ہیں پھر یہ کچھ مروضی امراض ایسے ہیں جو کہ گردے کی بیماری کا باعث بان رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر یہ جو جیزیں اس مرز کا باعث بان رہی ہیں ان کو ہی اگر ابتدائی طور پر اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے تو گردے کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اب یہ ہے کہ اگر خدا نہاستہ کسی میں اس کی وجہ سے کمپلیکیشن کی وجہ سے گردے کے فیلئر کی طرف جا رہا ہے تو اس میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ اس میں احتیاطی تدابیر مریض نے کیا کرنی ہے اور آگ میں کیا احتیاطی تدابیر احتیار کرنی ہے اس میں جو عدویات ہے اس کا کیا رول ہے اور اس کو کتنی باقائدگی سے مریض نے لینا ہے اس کے بارے میں اگاہی پیدا کرنا یہ ضروری ہے پھر یہ ہے کہ اگر کسی مریض میں خدا نہاستہ اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے گردے بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں جس میں ایسی سٹیج میں آ جاتا ہے کہ اس کو رینل ریپلیسمنٹ تھراپی جس میں ٹرانسپلانٹ بھی شامل ہے جس میں گردے کی جو ڈائلیسز ہے ڈائلیسز کی بھی دو اقسام ہے جس میں ایک خون کے ذریعے ڈائلیسز ہوتی ہے اور ایک پیٹ کے ذریعے سے ڈائلیسز ہوتی ہے تو اس بارے میں لوگوں کو اگاہ کرنا کہ اگر خدا نہاستہ اس سٹیج میں کوئی پہنچ جائے تو اس میں اس کے لیے سیلیکشن آسانی ہو کہ اس میں ٹریٹمنٹ آپشن اس نے کون سی اڈاپٹ کرنی ہے تو اس بارے میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے ہی آج کا دن بیسیکلی منایا جا رہا ہے جی ہم بالکل ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ گردوں کا مرض کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے یہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان میں اگاہی اور شعور بیدار کیا چاہ سکے جی